اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا سور ایرام سور نمبر چھے آیت نمبر ایک سو انساٹھ کہ جن لوگوں نے دین کو جدہ کیا اس کے ٹکڑے کیے اور آپ کا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں تو جو ٹکڑے ٹکڑے میں بٹے اور بادنے کی کوشش کرتے کہ ہمارا مسلک ہمارا جماعت ہمارا یہ حق ہے باقی کوئی کچھ نہیں ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں وہ یہ یہاں پر اللہ نے ان کے تعلق سے یہی فرمایا کہ یہ آئے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے جو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کروانی کوشش کرتا ہے تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ نبی کا اس سے تعلق نہیں جن کے اس پہ ہم جا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم جائیں گے وہ تو ہماری شفارش کر دیں گے تو کیسے شفارش کریں گے دنیا کے اندر تفرقیں ہم ڈال کے بیٹھے رہیں گے تو یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 2890 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے اللہ سے تین چیزیں مانگی وہاں پر کے تین چیزیں تین دعائیں تین ویش اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی کہ اللہ میری قوم کو پچھلی قوم جیسے ہلاک مت کر دے نہ ایک ساتھ پچھلی قوم میں ہم نے دیکھا ایک ساتھ آتے تھے انہوں علیہ السلام کی قوم ایک ساتھ پوری ہلاک ہو گئی خود علیہ السلام لوت علیہ السلام وہ سارے واقعات قرآن کے اندر ہیں پوری قوم کو ایک ساتھ ہلاک کر دیا گیا تو اللہ نے کہا کہ ان کی دعا کو قبول کر لیا کہ نہیں کریں گے ہلاک پھر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ میری قوم کے اندر کہہ سالی میں ہلاک نہیں ہونی چاہیے بیماری تاؤن ایک ساتھ فیلے جس طرح ہم دیکھتے تاؤن فیلتا ہے تو ایک ساتھ لوگ مرتے ایک کے بعد تو فرما دیا انہوں نے دعا مانگی اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے پوری قوم کو بھی ہم ایک ساتھ بیماری کے اندر تاؤن کے اندر ایک ساتھ ہلاک نہیں کریں وہ بھی قبول ہو گئی جب اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کی کہ اللہ کہ میری قوم میں اقتلاف نہ ہو اللہ نے دعا تو قبول نہیں کیا کیوں نہیں کیا اب اس بیس میں جائیں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں اور کیوں اللہ قبول نہ کرے وہ اس لیے کہ اللہ پسند ہی نہیں کرتا اس چیز کو کہ اقتلاح ہونا ہی نہیں چاہیے تو اللہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ مجھے نہیں چاہیے ہونا ہی نہیں چاہیے اور اس کے لیے قرآن واضح کر دیا اور اس کے اندر ہجار آیت رکھ دی کہ یہ اتحاد تم کو اس طرح قائم کرنا ہے اور اس دعا کو اللہ نے قبول نہیں کیا تو کتنی افسوس کی بات ہے کہ جو رب دعا کو قبول نہ کرے وہی کام ہم کرے جو اللہ پسند ہی نہیں کرتا اس کو اپنے پاس رکھنا ہی نہیں چاہتا اس چیز کو تو اللہ نے رکھا ہی نہیں اس کو کہ میں رکھتا ہی نہیں اقتلاف والے مسئلے کو میرے پاس تو اللہ نے پسند نہیں کیا